سب سے بڑی نعمت جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمتِ ولایتِ علی ابن عبی طالب اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر علی کا نام لیا جاتا تھا ہم اس محلے میں پیدا ہوئے جہاں پر علی کا نام لیا جاتا تھا لوگ بڑی مشکلوں کے بعد اس در پہ پہنچتے ہیں بہت سارے ایسے اہل سنت کے برادران دوسرے مقاتب سے آپ نے دیکھے ہوں گے بیس بیس سال تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ در در حق ہے یعنی ہر شیعہ گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اس سے بیس سال آگے ہے آپ کے بچے کو بیس سال لگانے نہیں پڑتے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں ازان دی جاتی ہے اسے بچپنوں میں سکھایا جاتا ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی تمہارا ولی آئے تو ولی آئے لیکن اگر غیر شیعہ ہو اسے بہت سفر طے کرنا پڑتا ہے تب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ علی حق پر ہے ایک قدم ہم اس سے آگے ہیں لیکن ایک قدم وہ ہم سے آگے ہیں کیونکہ وہ جتنے پاپ پڑ بھیلنے کے بعد علی کو اس نے حاصل کیا ہے اب اتنی جلدی علی کو چھوڑنے والا بھی نہیں ہے اب اس کے ذہنے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا کوئی شک پیدا نہیں ہوگا کیونکہ وہ سب کا دروازہ دیکھ کر آیا ہے اور اسے پتا چلا اگر مجھے کہیں پر حق ملے گا تو علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے تب اس نعمت کا خیال کیسے کرنا ہے جو نعمت پروردگار احلم نے ہمیں دے دی جس طرح قبلہ صاحب نے کہا کہ ولایت علی ایک موتی ہے اس موتی کا مجھے خیال کیسے کرنا ہے اتنی سی سادہ سی بات ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے بھائی اس سال جا کر آپ نے نئی گاڑی خریدی گاڑی کا خیال کیسے کرتے ہو بار بار رجوان دکھاتا ہے قبلہ میرے پاس آئی فون ہے اچھا کتنے لاکھ کا کڑھائی لاکھ کا خریدہ اچھا آئی فون کا خیال کیسے کرتے ہو سب سے پہلے تو اس پہ پاسورڈ لگاتا ہے کہ کوئی اندر جا نہ پائے کوئی میرے موبائل کو دیکھ نہ پائے یہ ہے آپ کی سیکیورٹی یعنی جو میرے نمبر ہیں جو میرے فوٹو ہیں جو میری میموری ہے جس میں میرے گھر کی انٹرنل انفورمیشن ہے اس تک کوئی پہنچ نہ پائے میں کیا لگاتا ہوں پاسورڈ تو پھر ولایت علی کے لیے کوئی پاسورڈ کیوں نہیں لگا رہا ہے ہر کوئی ہمارے گھر میں داخل ہو کر ولایت علی کو چھیڑنے کی جررت کیسے کرتا ہے اس پر بھی تو کوئی پاسورڈ ہونا چاہیے یہ پاسورڈ تھا اپنی انٹرنل انفورمیشن کو سیو کرنے کے لیے لیکن موبائل کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہو کوئی کور لیتے ہو کے نہیں تاکہ موبائل گرے تو ٹوٹ نہ پائے گاڑی لیتے ہو تو کیا کرتے ہو اس پر مختلف قسم کے لوک لگاتے ہو اگر بیس لاک کی گاڑی ہے تو اس پر لوک بھی اتنا مہنگا لگانا پڑتا ہے تو قرآن کہتا ہے مؤمن صرف نماز نہ پڑھو صرف علی و علی اللہ کہنا کافی نہیں ہے صرف ازاداری میں آنا کافی نہیں ہے صرف مسجد میں جانا کافی نہیں ہے اگر تم نے نماز پڑھی ہے یہ کونسی گیرنٹی ہے کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہو جائے گی یہ کونسی گیرنٹی ہے کہ میں آج ایک گھنٹہ مجلس میں آ کر بیٹھا جب مجلس سے باہر جاؤں گا میری مجلس کو کوئی چوری کر کے نہیں جائے گا میری نمازوں کو کوئی تباہ کر کے نہیں جائے گا تو معصوم سے پوچھا گیا مولا ہم اپنی نمازوں کو کیسے بچائیں ہم اپنی ولایت کو کیسے بچائیں ہم اپنی ازاداری کو کیسے بچائیں تو معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دلوں کی حفاظت کرو کیونکہ ہماری ولایت زبانوں کا نام نہیں ہے کہ مام حسین مدینے سے کربلا چلے ایک ہی جملہ تھا کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری ہے یہ زبان سے تو دین کا نام لیتے آئے لیکن ان کے دل میں ابھی تک دین داخل نہیں ہو جگا یہی منافقین جب رسول خدا کے پاس آتے تھے کہتے تھے انکل رسول اللہ تو اللہ کا رسول آئے فورا جبرائیل نازل ہوا امر حبیب ان کو کہہ دے کہ انہم لکازبون ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے تو فورا نبی خدا نے پوچھا اے جبرائیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تُو میرا رسول آئے تو یہ جھوٹے کیسے وہ سچا کیسے یعنی میں کہوں کہ میں مولانا ہوں اور آپ بھی کہیں آپ مولانا ہے میں کہوں نہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کہیں گے قبلہ آپ نے بھی یہی کہا کہ آپ مولانا ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا ہیں تو آپ سچے کیسے ہم جھوٹے کیسے تو فورا نبی آزائی جبرائیل کہہ تو میرے حبیب کو یہ کہتو رہے آئے ہیں کہ تُو میرا رسول آئے لیکن زبان سے کہہ رہے آئے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے ایمان دو طرح کی ہے ایک ہے ایمان لسانی ایک ہے ایمان قلبی جس نے زبان سے اقرار کیا اس کا ایمان بہت کم ہے جس نے دل سے اقرار کیا اللہ اس کی گواہی کو مانتا ہے یہاں پہ دس لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علی و علی اللہ اللہ کہے گا یہ جھوٹے ہیں کہ کب ان کی گواہی مانوں گا جب یہ دل سے کہیں لا الہ الا اللہ جب یہ دل سے کہیں محمد و رسول اللہ جب یہ دل سے کہیں علی و علی و علی اللہ یعنی جس دل میں اللہ آئے اس دل میں غیر نہ آئے جس دل میں محمد آئے اس دل میں غیر نہ آئے جس دل میں علی آئے اس دل میں علی کے علاوہ کوئی اور نہ آ پائے ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کون بس رہا ہے ہمارے دلوں میں کون زندگی کر رہا ہے جب تک ہم اپنی دلوں کو اہل و بائیت کے حوالے نہیں کر دیتے اس لئے مولا سے پوچھے کہ مولا اللہ کہاں رہتا ہے کہ اس کعبے کے اندر کہاں نہیں کہ مسجد کے اندر کہاں نہیں کہاں رہتا ہے کہ خدا تمہارے دل کے اندر رہتا ہے اس لئے کہا کسی مومن کو تکلیف نہ دینا تم اس مومن کا دل نہیں توڑ رہے بلکہ خدا کا گھر توڑ رہے ہو اتنا گناہ ہے کسی مومن کو تکلیف دینا نصر بات پڑے محمد وآلہ وعجل فرجہوں